آج اس دچانچ ہماروں میں بہتر بیار فرقار کے ماننے کرتی ہے پاپپو یا متش سنفارل منتری ڈاکٹر پیم کمار جی بیار فرقار بگیان بیویدیالہ پڑنا کے کلپتی ڈاکٹر رامیشتر سنگی دچانچ بہافر کے لیے پڑارک کرتی جگت کے بدوان بھارتی کرپی انپندان پریپن نئی دلی کے پورو مہانی دیشن ڈاکٹر منگلہ را جی اپر موکھ اچیو برجیش میرود را جی پاشو یا متش سنسادنوی باٹ کے سچیو ڈاکٹر یا بیجیالہ سمی جی بیار فرقار بیجیان بیجیالہ پڑنا کے سمکت وری پتادکاری گھن بیجیانک بیدیاتی گھن کرنچاری گھن اپار اس پر آپ کرنے کے لیے آئے سبھی بیدیاتی اور ان کے پریجن میڈیا کے پردیدی باتانوں یا مہنوں فاتھیوں بیار کی دردی براتین سمجھ سے ہی شچا کے چھتر میں آگڑی گھن کا نباتی رہی ہے ہجاروں پر پہلے ڈالان تابس بیجیالہ میں دیش بیدیش کے چھتر پڑھنے کے لیے آتی رہے ہیں راج میں کچھ شچا کے گریوا کو پونے افتھا بھی کرنے کے لیے بڑے قدم اٹھایا جا رہے ہیں اس پر میں نے جو بیدیاتی اور کچھ شچا کے افتھا بنا کی جا رہی ہے بیار پکو دی گیاں دیش بیدیادہ کی افتھا بنا بھی ہی کڑی کی ایک خدا حرار ہے اس نوردی بیدیادہ کے پرچھم دکھا اچھاں شما رہے ہیں شیوہ آفر کر میک گل پت ڈاکٹر رامی فرشی بیش بیدیادہ کے پتادکاری گھر سیچکوں یا دگری تدھا پتک پراب کرنے والے سبھی بجاتیوں اور ان کے ارباعوں کو بھارتک بنائی دیتا ہوں تدھا سبھی بجاتیوں کو ان کے اجزال ورش کے لیے شروع کاملائی دیتا ہوں بھارتک کچھی پردان دیش ہے اور پارن بھارتک کچھی کا ابھین انگ رہا ہے پرفزن ہمیں فام پہ بھارت کے آردک چینطن کا بہت بھی بہت دکھر حصہ رہا ہے کچھی اور پرفپالن کو پروتفاہید کر ہم آگری گرامی چھتر کے کروڑوں کشانوں کو پرفپالن کے روزگار اور آردک دکاف کو جوڑ سکتے ہیں پرفپالن کو پرفپالن ہو یا مت متش پالن کو مرگی پالن ہو یا مدمکی پالن ہو ان پر کیا گیا نبیش زیادہ منا پا دیتا ہے پشی اور متش بگیان میں شچا کا فوت پرفان یا پرفچڑ میں ملورتہ بکافید بیہار پفو بگیان بھی بڑیالہ فٹنا کی افتاپنا کی گئی ہے مجھے یہ جان کر کفی ہوئی کہ اس بھی بڑیالہ میں ببینی دیسے میں رافتی یا وراج افتر کے سوڑ پر جوائیں چل رہی ہیں مجھے ایسا بشواف ہے کہ سوڑ پریوجداؤں میں فقرات مت پیڑا دیسے ہمارے کسانوں کے آرٹی کیوں صماجیک اتھان میں سہیتہ بھی لگی دیشے اور راج میں دیشی نفر کے گہاں کو سمردنے بھن پرتیاروں پر تقریقی کی ایک پریوجدہ اس بھی بدیالے میں چلائی جا رہی ہے امید ہے ہمارے بیہار راج کی دیشی نسل کی گاہ بچوک فرچن میں یہ پریوجنا شایوک دے گی بھی صبحی کیوں آئی سی ایہا یہ شایوک سے رافلی کرشی اچھ سچا پریوجنا اس بھی بدیالے میں چل رہی ہے جس میں ایہا کے سچا اور انفندان کے افتر میں برد ہوگی جس میں بھی بدیالے کے سیشی پسو چکٹوالے کے کالتوئے ہمانے پسو پچیوں کو شمشت علاج حیب آدھنک شبدائیوں کو اپنا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ پسو چکٹوالے میں پسو پردین سن چکٹوالے میں اس دیم چل دورہ چکٹوالے کی بیافتہ کی ہے دودھاروں پسو کے مرنیوں تتا شکر کی گروتہ اور فاپس کو لے کر ڈیری اتبادوں کے بیمیند پرکاروں کو بفتار دینے کے لئے جروری قدم اٹھائے جانا ہے بیدیالہ بیمیند پرکار کے پسو یوں پچی پالن متش پالن یوں دوبد پردیوکی بیمیند بھی سے اوپر پرشن دے کر بے روزگار جوکوں کو گرید کشانیوں مئیزہوں کو روزگار جو بھی رناتا ہے کشان میلو گوشتیاں دوردور پرناویو ریڈیو میں آج کے مادیم پہ تقنیقی جانکاری لی جاتی ہے مجھے جان کر آدھک پر فرمتہ ہوئی کہ بیدیالہ میں پفو آفتہ پرواندر پر بھی بیار راج کی سبی پفو چکت چکتوں کو شمجد پر اکشت دیا ہے کہ سبی پریار کشانوں کی آج کو دوبنا کرنے میں شہائق ہوں گے ایسا گنا بھی شواس ہے میں اتر سمیت راج میں بھی بیدیالوں کے کلپتلوں سے ملتا رہا ہوتا تھا سچا سدھار پر جوڑ دیتا رہا ہوں ہم نے چھوی پی بیدیالوں میں چوچتا ریانچہ آنے ہی دردیت دیا ہے بڑی سنکھیا میں برچاروں پر کر ہر پریفر کو ہرہ پریشت کارکرم کو شبل بنانے کے لیے آفرتا ہے راج پیتا وادمہ گانڈی کی ایک فو بچی ایک فو پچافی بھر ایک فو پچافی جہنٹی بھرگاٹ کے افر پر بھی ہم نے سنکل دیا ہے کہ راج کے سبی بھی بیدیالوں میں جلدفقت کائنپاف اور سوچ کائنپاف اوہدارہ کو شاکار کیا جائے گا بھی بیدیالوں کے گاؤں کو گوز لے کر جلدفقت گراموں کو شپنے کو بھی شاکار کرنا ہے سوچ کام فقائی جلدفقت کاریوں کو ملتر روپ دینے کے لیے سبی بھی بھی بیدیالوں میں کچھ سچھا فرقانوں کو شکری گھومتانی بانی ہوگی جلد جیون حریالی جوجہ کے تار راج شرکار بھی جلد فرچنیوں حرید آوران بڑھانے کے دیشہ میں پرفانتری کارک کر رہی ہے ایک ایڈیوی کور پریچھت کلینڈر کے رنفار سمیہ پر ناوان کر برگ فنچال پریچھا فنچال کرنے کے لیے سبی کلپتیوں کو نردیف دیئے گئے ہیں مجھے پرفانتا ہے کہ آپ یہ سبی کار بھلی بات کر رہے ہیں پریبی دیانتوں آپ آج کے دیشانت سماروں میں دیشانت کا اپل عبیات پارک کر رہے ہیں لیکن سچا کی یادرہ کبھی سمافت نہیں ہوتی دیشانت سماروں کو سچا کی سمافتی ہی نہیں مانا جانا چاہیے بلکہ اسے تو اپنے جان کی عبیدی میں پریک مانا جانا چاہیے آج کا جب جان کا جب ہے اپنی جب جانسہ کو ہمیں پاس آگیت رکھنا چاہیے پری بنتیارتیوں اور جانک فرابت کرنے کے لئے آپ بیوہاری جیون میں پرویف کر رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ آپ نے جو فرابت کی ہے آپ افتائیے پورا سردکیوک کریں گے اب آپ نے جو لچ سنا ہے اپنے پانے کے لئے پورا نشتہ اور ایک آگستہ کے ساتھ کام کریں گے آپ اپنے مجھول بھوشکو اور فقناتے لے کر آگے بڑھیں اور اپنی شبوتہ کی کہانی سوئے لکھیں میری شبکامنا آپ کے ساتھ ہے میں یاد کہ دچھانت سماروں میں اپادی اور پتک کردان کرنے والے سبی بیدیارتیوں کے سیسکوں کو پناہ مدائی دیتا ہوں اور آپ کو بہت دنیوار دیتا ہوں ساتھیوں یہاں کو بہت دنیوار سب لوگ کی دعا کھاتے ہیں آن جو سچا گھنڈ کر کے ہمارے بیچ سے جا رہے ہیں وہ بھی شبات کے جب پھر جو کتب لوگوں میں گنے جائیں گے میں دو بات کہنا چاہتا ہوں دوستوں پہلے تو میں دیارت پرکار کو بتائی دینا چاہتا ہوں کہ مطلق کے چھتر نے بتا رہے ہیں کہ ہم پورا آدم دلبر ہو چکے ہیں تو مجھے سن کر کے چاہتا ہوں میں بھی میں بھی اتر پردیس کے پوروی ہیتھے کا رانے والا ہوں آدم گرزنپت کا رانے والا ہوں جا کے ہمارے مگل کے ہی جو مکھے بکتہ بہت منگلہ راجی گازیپور کے رانے والے ہماروں کا لگا جلا ہوا جلا ہے میں انہوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بیہار میں تو مطلقہ آپ میں دلبر ہو گیا یا لیکن میں بتا ہوں ہمارے مطلق پردیس میں کوئی مارکت ایشی نہیں ہے جہاں پہ یہ ٹرک مچنے دیکھنے ڈیلی کی بات ابھی بھی میں ہمارے یہ کوئی کوئی اس طرح کا پرگت نہیں ہو پائیں ہم لوگ بھی یہ پریافت کریں گے کہ اتر پردیس بھی جو ہے آپ مر بر بن جائے اور میں یہاں کے لوگوں کو بدای دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے کام کیا ہے وہ بدای کے پاتر وافتوں میں ڈیلی بات میں جانا جاتا ہوں کہ مطلس پالک ڈیلی بات پشک پالک ڈیلی بات ڈیلی بات ڈیلی بات ڈیلی بات جا سکتا ہے اور گاؤں میں جو جو لوگ بہت پڑے دکھے نہیں ہیں کہ کسی پاملے میں ان کی جانکاریاں نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی اس میں کام میں لگایا جا سکتا ہے اور ان کو بھی روجگام نہیں آیا سکتا ہے ایک بات ہم لوگ جو ہے کہ کہ اتر پردیس سرکار میں جامت میرے پاک سکتا ہے اور دوب دو اور مطل سے تھا تو ہم لوگ کائی ایک عدکاریوں کا اور آئی ایک عدکاری چار مارکتے ہیں اور دو لوگ دو تیر منتری تھے وہاں آندرہ میں گئے تھے تو آندرہ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں دیکھتے گئے تھے جو ہے کہ کہ ہر جگہ مڈیوں میں مچھلی جو ہے کہ آندرہ کی آتی ہے تو ہم لوگ دیکھنے گئے تھے کہ کہاں آندرہ میں آئیسی کون تی جگہ ہے جہاں یہ مطل شکا کتنا آدھیک پالن ہوتا وہاں جب پتا لگایا تو ہم لوگ پتا ہے کہ ہماری مطل شکل پالن کے لئے ہم لوگ کہیں ہم لوگ پریاست کرتے ہیں کہ لوگ لوگوں کو اردان دیا جاتا ہے پوکرا تعلہ کرانے کے لئے جس میں مطل شکل پالن کرنے کے لئے دیے جاتے تھے گرام خواہ کی طرف سے پروفائل کرنے کے لئے شرکار ان کو شرکاری جمینے دیتی تھی پٹھے پر لیکن پرگت اتنا نئی اپائی جتنا پرکار نے پریافت کیا ہم لوگ کچھ ہیں ان لوگوں سے بھائی آکھیں کیوں آپ یہاں جو ہے کل ہم لوگوں کو ہماری آتنا پریافت کرنے کے باؤتوز بھی نہیں پڑھا رہا ہے تو کچھ انہوں نے یہ ترک دیا کہ کی اتنا بھارت کے چھتر میں ایک طفل بڑا خان مطل شکا ان کی بڑوتری کم ہونا کی اس بات پر نربر کرتا ہے کہ یہاں پر جالا کے دنوں میں تین ڈگری دو ڈگری سے لے کھوکے جیلو ڈگری تکٹ ٹیمپریٹر ہوتا ہے اور گرمی کے دنوں میں چالیف پردے کے آتالیف ڈگری کا ٹیمپریٹر ہوتا ہے جس میں مچھلیوں کو ان کا پوجہ کی بڑوتری بہت ہی کم ہوتی ہے اس جمعنے میں اس لئے وہاں ففلتہ میں بادک ہے لیکن ہم لوگ یہاں سے آئے ہیں ہم لوگ یہ بھگر سے گھر آئے جو اگلہ کیا جو پڑ کرانے والے ہیں تیہاں تو آگے کوئی دوری میں اور ایڈپاکٹیر میں کوئی بہت تنثر نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگوں نے اگر ان پرسیتیوں میں اگر ایک کام تائچی منٹ کر نہیں آ تو میں کہتا کہ فکر بہت بیار فرقات نے ایک اچھا کام کیا ہے اور بیار کی جانتا کی ایک نئے بہت بہت بھی دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو پفو کا جو ہماری پرانی جو جین پفو کی کھایا ہے جو پفے مجموع جین وانی جاتی ہوئے وہ دھیرے دھیرے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اگلہ جو ہمارے زیادہ دودھ کے چکر میں ہم جو اگلہ کتیاکتے گئے ہیں اور جو اگلہ نئے جین کو جب اپنیاں پالتے گئے آج اگر پفے زیادہ اگر بانچپن اگر ہے تو جو لئے جین کو اپڑائے ہیں اُس جین میں زیادہ جو ہے اگلہ کی بانچپن کا روغ ہے اور ادھکاف تر پفووں میں بیمار رہنے کی پردیتی بہت زیادہ ہے اس لئے ہمارے پرانے جین کو جروعی اوپر دھیات لینا چاہیے یہ جین ہمارا جو پرانا ہے وہ جمعت رہے اور جس سے ہمارا جو کوبنس ہے یا معیشات معیش مچی وہ پفو جو ہے کہ ہماری فروچیت رہے ہیں یہ جگہ جنہوں پر ایسے چھتر رہے ہیں اُتر پردیس کے کچھ چھتریں میں اوقات نہیں لینا چاہتا ہوں اور میں بیہار کے بارے میں اتنا جاتا ہوں یہاں پر یہ کون پر چھتر میں وہ یہاں کہ اچھی ہوتی تھی جو پرانی جین کی ہیں اچھی بھائی سے پیدا ہوتی تھی وہ مجھے جانکاری رہی نہیں ہے میں تو ابھی آج تھوڑا سنا ہوں کچھ کہا رہا ہوں لیکن یہ جرور ہے کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑوں میں اب جسے اُتر پردیس میں فائیوان سب کی قائن ہماری تیفی نفر کی جو اکاوا کی جو گائیں ہریانہ کے کچھ اٹھوں کی گائیں جو پرانی جین کی ہیں اُن میں ہی جو ہے کہ اتنی گروتہ ہے کہ ان کے دودھ سے لے کر کے اُن پہ بیماغ آنے اور اُن کے جو پانچ بچ دیفتہ بھی بہت کم ہیں اِن لے اُفجین کو ہمارے جو پرانا جین جو ہے اُفجین کو ہمیں قطعی چھوڑنا نہیں چاہیے میں تو اُن دیچی بہت کرنا ہوں موقت وقت بیدوان بہت ہے دیس افتر کے بیدوان میں سمجھتا ہوں کہ کرسی کے بارے میں کرسی چھ اثر میں رہے بھی ہیں اور یہ بیدوان ہونے کے لاتے ان کو کرسی کے علامہ اندی چھ اثروں کے بارے میں بہت جانکاری ہے آپ لوگ کے بیچ میں بہت پڑ دے چکے ہیں مجھے تک اچھی بہت میں آپ کو کل دھنیباد دینے کی کہا گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو دھنیباد دیتے ہوئے اپنی بارے کو بھی راب دیتا ہوں جائے بھی شکریہ